السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ نے میری لاسٹ ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اندر میں نے ان میسٹیکس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا جو کہ ہم بیفور دے ایگزیمز کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا بہت سارا ٹائم بیسٹ ہو جاتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھیا تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا اس سیکنڈ پارٹ کو میں نے تھوڑا سا ڈیلیئیس لے کیا تھا کیونکہ میں نے اس پر کچھ ورک کرنا تھا ابھی ایسا نہیں مناسب رہتا کہ میں آپ کے سامنے بساؤں بیٹھوں اور کچھ بھی بول کر ویڈیو بنا لوں اور اپلوڈ کر دوں اس کو میں چاہتا تھا کہ پرسنلی سیٹسفیکشن ہو پھر اس کے بعد میں ان تمام جو میں نے پوائنٹس بنائے ہیں ان پوائنٹس کو میں کمپلیٹلی پہلے خود پر اپلائے کر کے دیکھوں نوٹ کروں ان کو سیٹسفائی ہونے کے بعد اپلوڈ کروں تو بہرحل میں نے کچھ پوائنٹس بنائے ان پوائنٹس کو کنفرم کرنے کے لیے میں نے کچھ موٹیویشنل سپیکرز کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں ٹھیک ہے اور میں نے نوٹ کیا کہ یہی مسٹیکس میں بھی اکثر کرتا رہا ہوں اس کے بعد میں نے کچھ ٹیچر سے ڈسکس کیا جو کہ بورڈ کے اگزیمز چیک کرتے ہیں تو ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ ہم جب پیپر چیک کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر یہی مسٹیکس کرتے رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کے مارکس بھی کم ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اپنے فرینڈز سے بھی ڈسکس کیا آپ کو پتا ہوگا کہ ٹیسٹ سیشن ہو رہے ہیں کیاڈویز میں کوچنگ سینٹرز میں تو جو ٹیسٹ سیشن میں میں نے کچھ ٹیسٹ چیک کی ہیں ان ٹیسٹ میں بھی میں نے دیکھا کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ تقریباً ایسی مسٹیکس کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے مارکس بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو کوسٹن اٹیمٹ کرنے کا پتہ ہے ان کو آنسرز پتہ ہیں لیکن وہ بس کچھ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے مارکس کم ہو جاتے ہیں تو وہ کون سی مسٹیکس ہیں جو کہ ہم دیورنگ دا ایسیمز کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تلائنی کو ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی جو ہم غلطی کرتے ہیں ایسیمز کے دوران وہ سب سے پہلی ہماری مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ہم آخری منٹ تک پڑھتے رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ پورا سال آپ نے تیاری کی ہے پورا سال آپ پڑھتے رہے ہیں اور ایسیمز سے پہلے بھی آپ ایک دو دن لگتار اسی سبجیکٹ کو آپ پرپیر کرتے رہے ہیں تو پورا سال پڑھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آخری منٹ تک پڑھنا چاہیے یعنی کہ جو آپ نے پورا سال تیاری کی ہے اس کو آپ آخری منٹ میں کیسے ریوائز کر سکتے ہو تو یہ غلطیہ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی ہے کہ آپ پیپر دینے کے لئے ایکزیمنیشن ہال میں جا رہے ہو اور وہاں پر جا کر آپ بکس بند کر رہے ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم لاس منٹ تک پڑھتے رہیں گے نا تو جو آپ کو یاد ہے بھی وہ بھی ٹینشن کی وجہ سے کنفیوجن کی وجہ سے سارا مکس اپ ہو کر اور بھولنا شروع ہو جائے گا آپ کنفیوج ہو جو کہ کہ اس کا انصر مجھ آتا ہے یا نہیں آتا تو یہ غلطیہ آپ نے نہیں کرنی ہے تقریب بنادہ گھنٹا یا گھنٹا پہلے آپ بکس بند کر دو ریلیکس ہو جو جو آپ نے یاد کی ہے وہ آپ کو بھولے گا نہیں اس بات کا آپ یقین رکھ کے بکس بند کر دو یہ غلطیہ آپ نے کبھی نہیں کرنی کہ آپ آخری منٹ تک پڑھتے رو اور پڑھتے رو ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ میسٹیک ہم کیا کرتے ہیں سیکنڈ میسٹیک ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئیسٹن پیپر کو کمپلیٹلی پڑھتے نہیں ہیں کمپلیٹلی پڑھنے کا مطلب ہے کہ جو کوئیسٹن آپ سے پوچھے گئے ہیں وہ کیا پوچھا گیا ان کوئیسٹن میں آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے آپ نے ان کا انصر کیا کرنا ہے اس کو پہلے آپ سمجھ لیا کرو تھوڑا سا ٹائم اگر ایک دو منٹ آپ دے لوگے تو اس میں کوئی ہرڈز نہیں ہے اب میں نے ایک ٹیسٹ سیشن یہ ریسنٹلی نائتھ کلاس کے ویسے تو بہت سی اگزیمپلز میرے ذہن میں ہیں لیکن نائتھ کلاس کا بھی میں ٹیسٹ سیشن کے ٹیسٹ چیک کر رہا تھا تو اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کچھ سٹوڈنٹس نے مستیکس بلکہ کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس نے مستیکس کی ہیں ایک قویسن تھا جن کی نیچر اس قویسن کی نیچر سیکنڈ قویسن سے میچ ہو رہی تھی یعنی کہ دونوں سیم نیچر کے تھے لیکن ان میں کافی ڈیفرنس تھا تو فرسٹ قویسن تھا کہ ہاو ڈاز دہ پوزیٹیو آئین اس فرم یعنی کہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ پوزیٹیو آئین جو ہے وہ کیسے بن رہا ہے ٹھیک ہے and the second question was quite simple and that is actually a definition کہ define کٹائن with examples آپ نے دیفنیشن لکھنی تھی کٹائن کی اب دیکھیں ان کی نیچر سیم ہے first question کے اندر پوچھا جا رہا ہے کہ پوزیٹیو آئین کیسے بنتے ہیں اور second question کے اندر پوچھا جا رہا ہے کہ کٹائن کی definition لکھو اب کٹائن کو ہی پوزیٹیو آئین کہتے ہیں اور پوزیٹیو آئین کو ہی کٹائن کہتے ہیں لیکن answer کیا بنتا تھا کہ first question کے اندر آپ نے بتانا تھا کہ the atom when atom loses their electrons یعنی کہ by the lose of electron جو atom جب electron اپنے lose کرتا تو اس پر positive charge آ جاتا ہے اس طرح سے وہ positive آئین بن جاتا ہے اور second question کا answer آپ نے بتانا تھا definition لکھنی تھی the atom اور group of atom having positive charge اس کو ہم کے time بولتے ہیں لیکن اب دیکھیں کہ فرق ان میں آ گیا تھا اب students نے اس کو صحیح طرح سے پڑھا نہیں اور دونوں میں answer تقریباً same ہی لکھ دیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا کہ آپ کے marks cut ہو جائیں گے question paper کو آپ نے مکمل طور پر اچھی طرح سے تسلی سے دیکھ لینا کہ پوچھا کیا جا رہا آپ سے third mistake ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ پورا کا پورا paper attempt کر کے آجیں اب دیکھیں کہ آپ آپ سے پوچھا جاتا ہے اگر attempt any six question attempt any five question تو جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ پانچ questions لکھیں پانچ یا چھے جتنے بھی آپ سے کہا جا رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ پہلے جو آپ سے کہا گیا ہے پہلے اس کو پورا کر لیں اگر time آپ کے پاس extra بچ گیا تو اس میں بے شک آپ extra questions attempt کر لیں لیکن پہلے کوشش کریں کہ پہلا جو part ہے اگر اس میں لکھا attempt any six question آپ نے اس کے six question کرنے تھے بلکہ آپ نے extra کر دی ہیں بہت سارے لکھ دی ہیں تو وہ جو time آپ نے اس پر ویسٹ کیا ہے وہ second part کے لئے آپ کا time وہ ویسٹ ہو چکا ہے تو پہلے کوشش کریں کہ آپ extra time کے اندر extra questions کو attempt کریں پورا کا پورا paper solve کرنے میں آپ اپنا time ویسٹ نہ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد fourth mistake ہماری کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی question پر کافی زیادہ time ویسٹ کر دیتے ہیں suppose کر لیں آپ ایک question کا answer attempt کر رہے ہیں آپ تیسری چوتھی لائن پر پہنچ گئے ہیں یعنی کہ half question آپ نے attempt کر لیا اس کے بعد اب آپ کو یاد نہیں آرہا ہے کہ اس کے آگے کیا آنا ہے مطلب وہ اس کا answer آپ کو بھول گیا ہے یا confusion ہو رہی ہے جو بھی ہے تو آپ اسی question کے اوپر کافی time ویسٹ کر دیتے ہو جتنا آپ نے اس پر time ویسٹ کیا ہے اتنی دیر میں آپ second question attempt کر سکتے تھے تو اگر آپ کو بھول گیا ہے تو آپ اس question کو وہیں پر چھوڑ دو وہاں پر دو یا تین یا آپ کو جتنا اندازہ ہوگا کہ اس کا answer کتنی lines میں آ سکتا ہے اتنی line آپ خالی چھوڑ کر اور second question کو start کر دو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ ایک ہی question پر اڑے رہو گے تو باقی questions کے لیے جو time ہوگا وہ ویسٹ ہوتا رہے گا ایک ہی question پر آپ نے نہیں اڑے رہا اس کے بعد ہماری next mistake ہوتی ہے کہ ہم questions کو ترتیب سے کر رہے ہیں بیچ میں ایسا question آگیا جس کا آپ کو answer نہیں آتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو یا تھوڑا بوت آپ کو اس سے relevant کچھ آتا ہے تو آپ نے اس کو skip کر دیا کہ میں بعد میں کروں گا لیکن بعد میں آپ کو وہ یاد ہی نہیں رہا آپ کو ایسی لگا کہ میں نے سارا paper کر لیا تو question جو ہوگا وہ آپ نے skip کیا ہوا تھا اب وہ attempt نہیں ہوا اس کے marks کر جائیں گے آپ کا paper جو ہوگا وہ صحیح نہیں ہو پائے گا تو آپ نے کوئی بھی ایسا question اگر skip کرنا ہے جس کا اپنے answer بعد میں کرنا ہے تو آپ اس کو circle کر سکتے ہو ٹکل گا سکتے ہو یعنی کہ آپ کوئی بھی اس پر نشان لگا سکتے ہو جس سے آپ کو یاد رہے گا کہ یہ والے questions ہویا ہیں یہ میں نے ابھی attempt کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم paper attempt کرتے کرتے ایک جگہ پر آ کر آپ حمد چھوڑ دیتے ہو کہ مجھے تو paper آتا ہی نہیں ہے یا questions بہت تھوڑے آتے ہیں میں نے تو fail ہو جانا ہے اور کچھ students کچھ کیا بلکہ بہت سارے students اگر آپ student ہیں تو آپ کو بھی یہ بہت اچھے سے پتا ہوگا کہ ہم examination hall میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے تھے ہیں کہ یار یہ paper تو مجھے نہیں آتا تو چلو اس بار چھوڑ دیتا ہوں next year انشاءاللہ تیاری کروں گا اچھے سے coaching center جاؤں گا academy جاؤں گا بہت اچھے سے تیاری کروں گا پھر paper دوں گا تو آپ نے وہ سنا ہوگا never give up آپ نے give up نہیں کرنا ہے آپ کوشش کریں دیکھو ایک بات ہے کہ fail اگر آپ اللہ نہ کرے آپ کو paper نہیں آتا تو fail تو ہو نہیں ہے تو کیوں نہ کوشش کر کے fail ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کوشش کرو اور آپ اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤ تو اپنے کوئی بھی question کو چھوڑنا نہیں ہے اگر آپ کو نہیں بھی آتا اگر for example آپ suppose کریں کہ آپ کو five questions attempt کرنے تھے اور اس میں سے آپ کو چار آتے ہیں ایک نہیں آتا تو اب آپ اس کو کیا کرو گے کچھ relevant آپ کو اس سے آتا ہو کچھ بھی ملتا جلتا کچھ بھی آتا ہے تو آپ وہی لکھ دو یا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مطلب آپ نے attempt کرنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے paper آپ نے complete attempt کرنا ہے کوئی بھی ایک بھی question آپ نے اس میں سے skip نہیں کرنا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پورا paper attempt ہو چکا ہے ہم paper سے free ہو گئے ہیں آپ نے paper دے دیا examiner کو اس کے بعد آپ examination حال سے باہر آئے ہو جو ہماری سب سے بڑی اور last mistake ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم باہر آ کر اپنے friends کے ساتھ اس paper کو discuss کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے کسی friend کو آپ ملے اس کو آپ نے پوچھا کہ میں نے یہ question کا یہ والا answer لکھا ہے آپ نے کیا لکھا ہے وہ آپ کو بتائے گا اگر آپ کا وہ صحیح تھا تو آپ بہت خوش ہو جو گے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے غلط attempt کیا اور اس نے صحیح لکھا ہو تو آپ اس کو بتاؤ گے میں نے یہ question کا یہ answer لکھا وہ کہے گا نہیں یہ غلط تھا اصل answer یہ تھا تو اس سے کیا ہوگا آپ demotivate ہو جو گے آپ کو وہ ایک bad feeling ہوگی کافی برا سا آپ کو feel ہوگا کہ یہ question میرا غلط ہو گیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے تین چار یا کوئی long question آپ کا غلط ہو جائے تو آپ کے mind میں اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا next paper ہوگا اس کی preparation اچھے سے نہیں ہو پائے گی آپ کو پچھلے paper کی tension رہے گی اور آپ next paper کی tension کی وجہ سے next paper جوں گے وہ اچھے سے prepare نہیں کر پاؤ گے تو سب سے بڑی ہماری غلطی یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم paper کے بعد discuss کر رہے ہیں اس کو جو paper آپ دے کر آ چکے ہو اگر آپ باہر آ کر اس کو discuss کرنا شروع کر دو گے تو آپ کی discussion سے وہ paper صحیح نہیں ہونے والا یا اگر آپ آپ صحیح کر کے آئے ہو تو discussion سے وہ غلط نہیں ہو جائے گا جو آپ کر کے آگے ہو وہ کر لیا ہے وہ ہی چیک ہونا ہے اسی کے مارک صاحب کے ہونے ہیں discussion سے کچھ نہیں ہونے والا ہے سوائے آپ کو attention ملنے کے اور جو next paper ہوگا اس کی preparation اچھے سے نہیں ہو پائے گی تو کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی آپ نے باہر آ کر examination حال سے paper کو discuss نہیں کرنا آپ چھپ کر کے آؤ examination حال سے باہر اور اللہ کو یاد کرو اور آرام سے اپنے گھر جاؤ گھر جا کر next paper کی آپ تیاری شروع کرو پچھلے paper کو بھول جو بلکل ٹھیک ہے یہ کچھ mistakes تھیں بہت general سے mistakes ہیں اور یہ اکثر students بہت سے students ہیں جو کہ یہ mistakes کرتے ہیں کہ paper خالی چھوڑ دیتے ہیں کوئی question چھوڑ دیتے ہیں یا باہر آ کر discuss کرتے ہیں اور آخری time تک پڑھتے رہتے ہیں تو ان mistakes کو آپ کوشش کریں کہ ان mistakes کو چھوڑ دیں کرنا ان کو overcome کریں تو آپ feel کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کی preparation بھی اچھی ہوگی آپ کے exams بھی اچھے ہوں گے اور آپ mentally بھی disturbed نہیں ہوں گے بہت fresh feel کریں گے اب یہ میرا personal experience بھی ہے انہی mistakes کو میں نے points کی شکل میں لکھا تھا اور بعد میں اپنے teacher سے friends سے and students سے discuss بھی کیا تھا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی اچھی لگی ہوں گی باتیں آپ بھی ان کو اچھے سے note کر لیں اور ان کو کوشش کریں کہ ان mistakes کو نہ کریں تاکہ آپ کے جو exams ہیں وہ اچھے سے ہو سکیں بہرحال آپ نے اگر میرا first جو اس topic پر part بنا ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لیں جا کر description میں link موجود ہے اس کے بعد آپ کو میرے channel اگر آپ visit کرتے ہیں تو اس پر ایک playlist ملے گی career counseling کے نام سے اس میں آپ کو دونوں یہ ویڈیوز مل جائیں گی اور use of الماس کی بھی آپ کو اس میں ویڈیوز مل جائیں گی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک motivational speaker ہیں پاکستان کے بہت بڑے بہرحال اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ